اسلام علیکم دوستو ساہل فرکس میں آپ کو خشاندید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک چاکوں گے دوستو آج کے وڈیو میں دو انسیڈنس کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں اور آپ کی رائے جو ہے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کے خیال میں ان دو انسیڈنس کا کوئی بھی لنک ہو سکتا ہے یا نہیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے یونائٹڈ عرب امارات اور اسرائیل کی درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اسی کے بیس پر کل فرسٹ فلائٹ جو ہے اسرائیل سے دبائی آئی جہاں پہ بہت بڑے سینئر اوفیشلز جہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ امریکی صدر کے دامات بھی ہیں اور موسٹ امپورن بہت بڑے سینئر اوفیشلز جو ہے وہ دبائی پہنچے ہیں کل کے فلائٹ میں اب اس پیس ڈیل کو وہ فائنلائز کرنے والے ہیں نیکسٹ موسٹ امپورن اسرائیل کے مطابق بہت سارے اور مسلم ممالک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانا چاہ رہے تو فرنس قویشن تو یہ ہے کہ کون کون سے آپ کے نظر میں آپ کے پوائنٹ آف یو سے کون کون سے اسلامی ممالک ہو سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرے اب نیکسٹ موسٹ امپورن اپڈیٹ جو کہ آج منگل کے دن جاری ہوا ہے سعود عربیہ کنگ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مشترکہ افواج کے کمانڈر کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے بہت سارے نیوز چینلز بہت سارے ویب سائٹ ان دو چیزوں کو جہاں وہ لنک کر رہے ہیں میرے خیال میں تو ان دونوں کے درمیان مطلب ان دو انسیڈنس میں کوئی بھی لنک میرے خیال میں تو نہیں ہے آپ کیا سوچتے ہیں کیا فرس فلائٹ جو کہ اسرائیل سے واہ سعود عربیہ مطلب سعود عربیہ کے فضائے حدود کو استعمال کر دے ہوئے جو دبائی پہنچی ہے اور آدھ شاہ سلمان بن دمدالعزیز نے جو فیصلہ جاری کیا مطلب مشترکہ افواج کے کمانڈر ان چیف کو جہاں وہ برطرف کیا کیا ان دونوں کے بیچ میں کوئی لنک ہو سکتا ہے یا نہیں یہ آپ نیچے کمانڈ ووکس میں مجھے لازمی سے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا کوئی بھی مسلم مزید ملک جہاں وہ اسرائیل سے تعلقات بنانا چاہے گا یا نہیں اور آپ کے پوائنٹ آف یو سے ایسا کونسا مسلم ملک جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ ڈھیل کر سکتا ہے آپ کے کمنٹ کا انتظار تو رہے گا کیونکہ مطلب آپ بکواس کمنٹ تو اور ٹائم کرتے ہوں چلیں آج کچھ اچھے سے کمنٹ کر لو تو ملتا آپ سے ایک نئے وڈے کے ساتھ تب تک لی دیجئے جانست اپنا دیر سر خیال رکھئے گا دھوام یاد رکھئے گا اللہ حافظ